سو ایک فریلانسر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بلاغنگ میں چلا جاؤں بلاغر ہے وہ کہتا ہے فریلانسی میں چل جاؤں اب پھر کرپٹو آگیا ہے نیا وام سب چھوڑ چھاڑ کے پیسے وہاں جا رہی ہے چھادی کرنی ہے فریلانسر میں کیسی بیوی ہونی چاہیے کیا سجسٹ کرتے ہیں آپ اور پھر جب آپ کماتے ہیں جو آتا ہے جب اس کے پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا سن جائیں کہ بی بی یہ آ رہا ہے کروں گا تو خرچ کروں گا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو سال دن گھومتا رہتا ہے یہ بندہ کبھی اس کنٹری جا رہا ہے کبھی اس کنٹری جا رہا ہے یہ کام کس کن کرتے ہیں کام یابی کا جو سٹینڈرڈ رکھا گیا وہ صرف پیسہ کمانے جو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرو یار فالو کرے اور بلیو می کہ جو نولیج ریل نولیج اس چینل پر آپ کو ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو آج میرے ساتھ موجود ہیں جائک آف آل ٹریڈ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ماسٹر ہیں ڈیزیٹرل مارکٹنگ کے تو مجھے مل گئے آج اور میں نے کہا کچھ سوال پوچھے جائیں ان سے کچھ سخت قسم کے سوال ہوں گے باکہ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور انٹرسٹنگ قسم کے تو کومنٹ میں ضرور پوچھے گا میں ان کو دوبارہ پکڑ لاؤں گا آپ کے آنسرز کے لیے تو سوال میرا ان سے یہ ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں بہت زیادہ شادی کرنے میں اور شادی میں جو نئے نئے ڈیزیٹرل مارکٹر تھوڑا بہت پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا اور شادی کی جائے تو کیسے کی جائے کیا دیکھا جائے کچھ پتہ نہیں ہے ناکری کہاں کرتا ہے ٹائل لگا کے آفی اس نہیں جاتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو پروف کریں اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فری لانسے کرتے ہیں وہ ویزہ اپلیکیشن فیلپ کرتے ہیں وہ اوف لائن ہے ان کا اون لائن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی ایون کہ ان کو ویب سائٹ تک کچھ بھی ڈیفرنٹ کا نہیں پتا وہ بس ان کا ان کو ہم کال کرتے ہیں وہ گھر آ جاتے ہیں وہ آ کے فری اپنا جو ہے ہماری ویزہ اپلیکیشن فیلپ کر دے تو وہ بھی فری لانسے ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے چینج ہے اسی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ایکشلی یہ بندہ کر کیا رہا ہے لیکن اگر آپ ان کو بیٹر ایکسکلین کر دے ویسے میں مجھ سے اگر کوئی بندہ نون ٹیکنکل پوچھا تو میں اس کو سمپل کہتا ہوں میں ویب سائٹ دیزائن کرتا ہماری فیلڈ تو بہت بڑی ہے ڈیسٹر مارکٹنگ، سوشل میڈیا مارکٹنگ، ایس پیو بہت کچھ آ جاتا ہے لیکن ان کو سمپل کہہ دیتا ہوں کہ میں ویب سائٹ ڈیزائن کرتا ہوں وہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے یا اس سے ریلیٹری دیکھ لکتا ہوں یہ کیا بندہ کرتا ہے اس سے ریلیٹری جو آپ دے دیتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے صحیح ہے اچھا شادی کرنی ہے فری لانسر نے کیسی بیوی ہونی چاہیے کیا س خاص طور پر کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جو آن لائن کام کرتے ہیں ہم جو فائیور یا ڈیجٹر مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ ہیں یہ ویب سائٹ کیونکہ ہمارا جو لنک ہے یو ایس اے کینیڈا اس قسم کے لوگوں سے زیادہ وہاں کے لوگوں سے زیادہ ہے تو ہمیں رات کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرے آپ کو کہ اس بندے نے رات کو جاگنا بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو پراپر ٹائم دیتے ہیں کوئی بھی ہے اس کو بتاتے ہیں اور پھر جب آپ کماتے ہیں جو آتا ہے جب اس کے پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا فنجائے کہ بی بی یہ آ رہا ہے کروں گا تو خرچ کروں گا تو کوئی فرابلم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ حقین دلانا ہے کہ رات کو کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا اور آپ کے لیے ہی کام کر رہا ہے اپنی بی بی کے لیے تاکہ اسے اچھا لاسٹرل دے سکے اچھا شادی شادی تو بہت زیادہ ہو گئی یہ بتائیں میرا ان باکس بھی بھرا رہتا ہے آپ کو بھی ب ہم بتا دو جس سے کوئی ایکسٹرا مہینے کے بیس بچیز زہر آ جائیں ایک ڈاکٹر صاحب ہے میرے بڑے دوست ہیں آج بھی ان کا میسیج آیا تھا کہ یار آن لائن میں کچھ بتا دو یار ہم کوئی گھنٹے دو گھنٹے دے کے بیس بچیز زہر بنا لیں تو لوگ کیوں اس فیلڈ کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ بیس بچیز زہر تک ہی بن سکتا ہے یا پوٹینشل نہیں ہے یا ان کا کیسے ایکسپیٹیشن ایک عام آدمی کو بڑھائی جائے اس میں کہ کتنا پ یا دو گھنٹے اپنے ٹائم میں سے نکال کر ہم دیں اور اس میں ہم بیس پچیز تیس ہزار کمالیں اور دو گھنٹے میں اگر پچیز تیس ہزار پہ ان کو مل جاتا ہے تو ان کے لیے بہت ہے بلکل لیکن فری لانسی نے اس کوئی ٹائم جو آگا ہے ہمیں دن رات بیٹھنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے کام کرنا پڑتی ہے جو کہ بہت سے لوگ سکت نہیں کرتے بلکل اور نہیں کر رہے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو سال دن گھومتا رہتا ہے یہ بندہ کبھی اس کنٹری جا رہا ہے کبھی اس کنٹری جا رہا ہے یہ کام کس ٹائم کرتا ہے یا یہ سارے دن گیمز کھیلتا ہے یہ کام کس ٹائم کرتا ہے لیکن وہ جو دس پندرہ سال جو ہم نے پیچھے لگائے ہیں اب ہمیں اس سٹیج کی اوپر ہیں کہ چیزیں آٹومیٹ ہو چکی ہیں بلکل بلکل تو یہ تھوڑا سا جو ہے گیپ ہے اور یہی گیپ ہے جو ہمیں کلیر کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ نہیں یار اس کے اوپر پروپر ٹائم دینا پڑے گا then ہی آپ کا سسٹم سٹارٹ ہو بلکل صحیح ہے دیکھیں ہر کام جو ہے وہ پروپر ٹائم مانگتا ہے پروپر ایفرٹ مانگتا ہے تب ہی آپ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی کے سٹوری نظر آ رہی ہیں کسی کے لائف سٹائل نظر آ رہا ہے تو بلیو می وہ دنوں میں نہیں کیا اس کو سالوں لگے ہیں ایکسپیرنس گین کیا ہے تب وہ آج کچھ بنا رہا ہے تو اس لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے ہر چیز ٹائم مانگتی ہے تب ہی آپ اس میں سے ریٹرن لے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بت ایمبیشنز بنا رہے ہیں لوگ تو ایک فریلانسر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بلاغنگ میں چلا جاؤں بلاغر ہے وہ کہتا ہے فریلانسی میں چل جاؤں اب پھر کرپٹو آگیا ہے نیا عوام سب چھوڑ چھاڑ کے پیسے وہاں جا رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ اپنے اموشنز کو کیسے کنٹرول کریں اور کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیون سی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز سوڑ کرتی ہے یہ نہیں کرتی ہے یا پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ کہ ہر چیز پر ٹانگ بسا کے رکھو کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا پہلے جو میں آخری بات ہے ہر چیز پر ٹانگ بسانے والا اس کا میں انصر کرتا ہوں کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے آپ اس کی اوپر محنت کریں فور اگر آپ کو بلوگنگ سے آ رہا ہے تو آپ اس کی اوپر اپنی ایفرڈ ڈالیں اس کی اوپر فوکس کریں پرابلم یہاں سب سے زیادہ بلکہ مین پرابلم ہی میں کہتا ہوں یہ ہے کہ یہاں کامیابی کا جو سٹینڈرڈ رکھا گیا وہ صرف پیسہ کامیابی کا بلکہ اگر آپ لرننگ پورپرز کے لیے کریں تو میں کہتا ہوں آپ ہر چیز سکھیں آپ کرپٹو بھی سکھیں بلوگنگ بھی سکھیں ویب سائٹ بھی سکھیں ہر چیز سکھیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا اینٹ ٹارگٹ کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں تو وہ کس لیے کما رہے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے آپ نے جب یہ چیزیں آپ کے مائن میں نہیں ہیں پھر تو آپ کو آپ نے دیکھا کہ یار یہ بنا کرپٹو کے اندر بنا گیا ہے پان ہر چیز تو اوپن ہے آج کل آپ دیکھیں ویب سائٹ ہے اس کا سب کچھ ہے آپ انیلائز کر کے بتا رہے تھے کہ یار یہ ویب سائٹ اتنا کا پیسہ بنا رہی ہے تو دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ یار آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ یار وہ کیا کر رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میرے اندر کتنی پھنچل ہے مجھے کتنی کی ضرورت ہے میں نے کیا لرن کرنا ہے میرا میں نے کہاں خرچ کرنا ہے یہ ساری چیزیں مائٹر کرتی بلکل بہت زبردست باتیں کی انہوں نے اور لاسٹ میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا سبر علی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں جی جی بالکل میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میں ہمیشہ جب بھی ہمارا ملاقات ہوتی ہے میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے اور آپ ہمیشہ آپس کے اندھر ہم ڈسکیشن کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اور گروہ کیا جائے اور میں سب دوستوں سے یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ یار اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرو یار فالو کرے اور believe me ایک بات میں پورے confidence کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو knowledge real knowledge اس چینل پر آپ کو ملے گا وہ کہیں دیکھیں اب انہوں نے سٹیمپ لگا دیا ہے اور ہمیشہ سے میرے یہ سپورٹر رہے ہیں تو پھر اس لیے میں ان کو پکڑ کے لائے ہوں تاکہ آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں موسیقی